بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دیویجنل بینچ نے ہماری آٹھ کریمنل ریویجنز پر خان صاحب کی کریمنل ریویجنز پر فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا وہ فیصلہ سنا دیا ہے بنیادی طور پر فیصلے کا کرکس یہ ہے کہ خان صاحب کی جتنی پی ڈی ایس بیل جو ان کی ادم موجود کی کی وجہ سے خارج تصور کی گئی تھی وہ دوبارہ سے انہی عدالتوں میں پنڈنگ ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی جساں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی مسافیت جو نظر آرہا تھا کہ بہت کوئی طویل پھیل جائے گی وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا سفر سکڑا ہے جو یہ کیمپین آف ہریسمنٹ شروع کی گئی تھی تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد اپنے اقتدام کو پہنچے گی ساتھی ساتھ آج سائیفر کی بیل بھی ٹیک اپ ہوئی تھی اور سائیفر کی بیل میں ایک بڑا ہی عجیب سو اوبجیکشن لیا گیا کہ جی ان کیمرہ پروسیڈنگ کی جائے حالانکہ سیکشن سودہ اس بات میں بڑا واضح ہے کہ اس کا اطلاق تب ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ ایویڈنس انڈر اوٹ دے رہے ہوں اس طرح کی پروسیڈنگ پر لگی ہوتا ہے مگر یہ بلیٹڈ سٹیج پر ایک ایسی درخواست دی گئی جنا کے پہلے ٹرائل کوٹ میں دی گئی خالی اس مقصد کے لیے ہائی کوٹ میں دیکھ گئی کہ خان صاحب کی آج بیل پہ بیرٹ پہ نہ سنی جائے اور انہیں وہ ریلیف نہ بلیں کیونکہ اگر آج اس طرح سے یہ ان بیلوں کا فیصلہ آیا دیم ٹو بی پنڈنگ ہے اگر آج یہ سائیفر کی بیل کا فیصلہ ہو جاتا تو انہیں خان صاحب کو چھوڑنا پڑتا تو یہ ان کے سارے ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں یہ سب کو نظر آ رہا ہے اور خان صاحب کی لیگل ٹیم اس کو بھرکو ریزسٹ کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قوم بہت جل دیکھے گی کہ یہ جو ایک انتقامی کروائیوں کا سفر ہے یہ بہت جل دیکھا ہے آج کے جو کیسز تھے ان کے آوارے سے اپ ڈیٹ دینا چاہوں گا گزاری یہ ہے کہ ایک تو آج سائیفر کیس کی زمانت جو ہے اس کی درخواست آج اسلامباد ہائی کوٹ میں لگی ہوئی تھی اور آپ یہ دیکھ لیں کہ پندرہ اگر سے خان صاحب کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اور پہلے نیچے ڈیلے ٹیکٹس کی گئی اور زمانت کی اوپر کبھی جیسے آپ چھوٹی پر ہیں اور کبھی پراسیکیوشن جو ہے وہ ایریلبل نہیں ہے سپریم پورٹ میں ہے آج ہم نے دیکھا کہ اسی طرح سے ایک پھر بہانہ بنایا گیا سرکار کی طرف سے اور وہ بہانہ یہ تھا کہ کیا پرسیڈنگز جو ہیں وہ ان کیمرہ ہوگی یا اوپن سماعت ہوگی تو یہ ایک مسلینیس اپلیکیشن دی گئی اس میٹر کو مزید ڈیلے کیا جائے عمرہ خان صاحب کی زمانت کی اوپر مزید سماعت جو ہے وہ ملتوی کی جائے تاکہ ان کو مزید جیل کے اندر رکھا جائے ہماری طرف سے یہ پوری استعداہ کی گئی اس بریل کی اوپر سماعت کر لی جائے جو بھی فیصلہ کرنا ہے درخواست کے حوالے سے وہ بھی کر لی جائے اگر آپ ان کیمرہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ باہر نکل جائیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ بھی کر دی جائے لیکن اس بات کے اوپر بھی فیصلہ محفوظ کر لی گیا جیسا کہ پہلے فیصلے محفوظ ہیں نو بیس جو خانخ صاحب کی جو نیچے سے خارج ہوئی تھی ان کے اوپر بھی سماعت جو ہے وہ جو لاس سے ہرنگ ہوئی تھی اور فیصلہ محفوظ ہوا تھا وہ بھی آج سارے بارہ بجے ہے لیکن خان صاحب کے حوالے سے ہم نے جو درخواست دی ہے کہ جو خان صاحب کی سپیشلی ہیلس کی حوالے سے اور ان کو واغ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس حوالے سے جو ہم نے آج درخواست جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور اس میں ہم نے یہ استعداہ کی ہے کہ کسی قانون کے تحت کسی جیل مینو کے تحت کسی پرسیجر کے تحت کسی کی اوپر پابندی نہیں لگا سکتی لگائی جا سکتی کہ وہ واغ نہ کر سکے وہ چل نہ سکے تو یہ ایک ان کے اوپر عمران ریاض خان کی طرح یہ ایسا جو ہے وہ ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو منٹلی ٹورچر کیا جا رہا ہے اور ان کی جان کو شدید خرچات ہیں اور یہ کنسنس ہم نے ہائی کورٹ کے سامنے پہلے بھی رکھے دو مہینے ہو گئے کہ ہماری درخواست کے اوپر جو ہیلس کے حوالے سے محفوظ کھانے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا ہے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب ملے ہیں لیکن انہیں بھی چیک اپ کرنے کی اجازت نہیں دی گئے اور آپ نے دیکھا کہ دو مہینے کے بعد یہ درخواست جو ہے ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ امران خان صاحب کو اڈیالا جل شفٹ کیا جائے تو یہ بدنیتی صرف یہ تھی اس کیس کے اندر کہ ابھی جو فیصلہ اتنا لیٹ کیا گیا کہ فوراں کیونکہ ابھی چلان جو ہے انہوں نے جمع بھی کروا دیا اور ٹرائل دے ٹو دے کرنے کے لیے کیونکہ عدالت کو اٹک جیل جانا پڑتا تھا تو انہوں نے سوچا کہ اب یہ فیصلہ دے دیے جائے اور عدالت کو آسانی ہو کہ وہ یہاں پر اڈیالا جیل جائیں اور جا کر وہاں پر ڈی ٹو ڈی ہیرنگ ہو اور اس کیوپر فیصلہ جلدی سے دے کر بسیکر ہی سزا دینا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو الیکشن سے باہر کیا جائے اور خان صاحب جیل کے اندر ہیں تو وہ جو معاملہ ہے ہم نے ہائی کورپ میں اٹھایا ہے انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ اس کی اوپر کاروائی کی جائے گی اور جو پروٹیکشن ہے جو ہم نے مانگی ہے وہ ملے گی اور محفوظ کھانے کے حوالے سے ہماری صدا منظور ہوگی اچھا دیگر درخواستیں وہ بھی پینڈنے سے ہماری صدامباد ہائی کورپ میں جن کے اوپر ابھی تک بسیجن نہیں آرہا ایک بڑی اہم نویت کی درخواست اور ہماری آئی لگیوٹی وہ درخواست چاہتی وہ درخواست یہ تھی کہ امراہ خان صاحب فور ایزیمپل سائفر کیس کے اندر ان کی زمانت ہوتی ہے تو کسی اور مقدمے میں وہ گرفتار کیا جائے گا آپ کو پتا ہے کہ کبھی تری ایم پیو کبھی کسی مقدمے میں نومینیٹ کر کے اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لیٹران کو اسی طرح سے اٹھایا گیا ورکرز کو اٹھایا گیا تو یہ پروسسٹ جو ہے روکا جائے اور خان صاحب کی جو پروٹیکشن ہے کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روکا جائے تو اس کی اوپر بقیادت طور پر سرکار سے جتنے ڈپارٹمنٹ جن کو ہم نے پارٹی بنایا تھا ان کو جو ہے ان سے رپورٹس مانگ لی گئی ہیں کہ تمام مقدمات کی تفصیلات دی جائیں اور سترہ تحریک کے لیے وہ جو میٹر ہے وہ فکس کیا گیا ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ جو ہی خان صاحب کی سائفر کیس کے اندر بیل ہوگی تو پروٹیکشن جو ہے وہ ہر صورت ملنی چاہیے وہ ان کا آئینی حق ہے جو آئین کا آرٹیکل ٹین اے ہے وہ واضح طور پر اس کے اوپر بے شمار سپریم کورٹ کی مثالیں موجود ہیں کہ فیر ٹرائر ڈیو پروسٹر جو ہے وہ کیا جانا چاہیے عمران خان صاحب کو آج ڈسٹر کورٹ میں پیش کرنا تھا اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے بہانے جو ہیں لازٹ دیر کی بنایا گیا ہے حالکہ موجود عدالت نے واضح طور پر ڈریکشنز دی تھی کہ اس اس پی صاحب جو ہیں وہ سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں یقینی بنائیں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لازٹ ٹائم ہی یہ بہانہ بنایا گیا اور آج بھی ہم نے کل سے کوئی ایسی موپنٹ نہیں دیکھی کہ یہ خان صاحب کو پیش کرنے کے حوالے سے کچھ اچھی نیت رکھتے ہیں در صرف عمران خان صاحب کی تصویر سے ہے در صرف ان کی ویڈیو سے ہے کہ وہ سامنے آئے گی کیوں نہیں پیش کیا جا رہا کیوں اس وقت زمان پاک میں آپریشن کیا گیا پیش کرنے کے حوالے سے کہ خان صاحب کو پیش کیا جائے اور پھر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیکیورٹی خلچات ہیں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے وہ بیڈ ریس پہ ہیں اس کے باوجود زبردستی بیلچیئر کی اوپر آپ نے دیکھا کہ خان صاحب پیش ہوتے رہے اور آج یہ جو بہانے ہیں یہ مسلسل بنایا جا رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں پھوڑی امید ہے عدالت سے ہم نے رجوع کیا ہوا ہے کہ انصاف ہوگا اور تمام درخواستوں کے اوپر جلدی فیصلہ ہوگا ہے Thank you خان صاحب کے خیراؤ سائفر کیس میں جواہوں کے بیانات لیے گئے ہیں وہ بیانات لیتے ہوئے کیا خان صاحب کے سامنے یا خان صاحب کے وہ کھڑا کو اعتماد میں لے کر یا ان کے سامنے لیے گئے ہیں یا وہ بھی بسلوں کے بیانات بھی بیانات بلکل اس بندے کی اوپر دباؤ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ اگر وہ بندہ بیان دے رہا ہے ایک تو وہ کوئی کیوز لیا ہے اس مقدمے میں تو وہ بلکل without pressure ہونا چاہیے دوسری روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں